نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و اوفو بالاہد ان الہد کانا مسئولا اور احد کو پورا کرو وعدہ پورا کرو احد کے بارے میں اللہ کے ہاں تم سے باز پورس ہوگی احد اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو وعدہ اللہ کے ساتھ ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو اس کا پورا کرنا شریع تقاضہ ہے دین اور ایمان کا تقاضہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعیدی منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نفاق کی ایک علامت ہے اور فرمایا جو احد کو پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے محترن ناظرین کرام درہ سوچئے غور کیجئے ہم نے جب یہ خطہ زمین حاصل کیا تو اس خطہ زمین کے حصول کے لیے جو نعرہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بزرگوں نے لگایا تھا پروفیسر اسغر سودائی نے وہ نظم لکھی تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک اندو نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ تم جو پاکستان پاکستان کر رہے ہو تو اس پاکستان کا مطلب کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بغیر کسی سوچ بچار کے میری زبان سے نکل گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بعد نے اس بنیاد پر انہوں نے پوری نظم لکھی تھی اللہ اکبر تو پھر یہ نعرہ ایک سلوگن بن گیا تھا ایک شناخت بن گیا تھا ایک پہچان بن گئی تھی اور آج تو لوگ اس سے منعرف ہو رہے ہیں شروع ہو گئے ہیں ہماری قیادت سیکولر قیادت بالخصوص کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل ہی نہیں کیا گیا تھا لیکن ہمارے قائدین علم اقبال رحمت اللہ علیہ اور قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے شمار بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے لیے اور اسلام کی تجربہ گا بنانے کے لیے حاصل کیا گیا تھا تو وعدہ خلافی کی سزا اللہ کے حضور بڑی ساخت ہے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کا مقام کیا تھا اے بنی اسرائیل میں نے تم کو جہان والوں کا فضیلت دی ہے اس کے بعد اس امت مسلمہ کو اٹھایا گیا اور اس فضیلت والے مقام پر بٹھا کر کہا گیا کہ کنتم خیر امہ تم بیترین امت ہو تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے معذول کیوں کیا قرآن مجید میں آتا ہے فَبِمَانَقْدِهِمْ مِيسَاكَهُمْ لَأَنَّاہُمْ وَجَالْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَا انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے مِيسَاک اور عید اور وعدے کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی تو اس کی پایداشت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لَأَنَّاہُمْ ان کے اوپر لانت اور فٹکار برسائی قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بالخصوص بنی اسرائیل کا وہ گروہ جو بار بار عید شکنی کرتا تھا یہودیوں کا وہ گروہ ان کے اوپر اللہ کی لانت اور فٹکار پڑی ہم نے بھی اللہ تعالیٰ سے عید کیا تھا اللہ سے وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور پون صدی سے ہم اللہ کے ساتھ اس وعدے کی خلاف ورزی کرتے آ رہے ہیں تو کہے ایسا تو نہیں ہے کہ مجودہ جو صورتحال ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس وعدے کی خلاف ورزی کی کوئی سزا کا وقت تو نہیں آگے اللہ نہ کرے ابھی بھی ہمارے لئے محولت ہے ابھی بھی ہمارے لئے وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عید کو وفا کریں پون صدی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی محولت ہے اور بہت بڑا وقت ہے اگر ابھی ہم نے خوش کے ناخل نہ لیے اپنی عقل سے کام نہ لیا اور اللہ سے کیے ہوئے اس عید کو پورا نہ کیا تو پھر ہماری داستان بھی نہیں ہوگی داستانوں میں فاخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين صلو اللہ علیہ وآلہ